اور مال دیا ہے قربانی کے لئے کس کے لئے کہ حق پر مال لگاؤ حق پر مال لگاؤ اور جتنا تم خرط کرو گے اس سے زیادہ اللہ خرط کرے گا تمہارے اوپر فرماتے ہیں انفیق یونفق علی تو خرط کر خدا تُو پر خرط کرے گا وَلَا تُو کی تو لوک نہ لگا نہیں تو اللہ بھی لوک لگائے گا کی حکم دیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرط کرنے سے کوئی فقیر نہیں ہوگا کہ اللہ کے راستے میں خرط کرتے ہیں فقیر ہوگئے کیسا نہیں ہوگا اللہ اس کو بڑا چڑھا کر کے دیں گے برکت بھی دیں گے بدلہ بھی دیں گے حکم تو یہ تھا لیکن مال حق با سمانے نہیں دیتا اس طرح علم بھی علم بھی ہے کہ اگر علم سے بڑا ہی آئی ہے کہ میں جانتا ہوں مجھے معلوم ہے بڑا ہی آئی علم بڑا ہی پیدا کرتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ علم بھی لو اور اپنے سے بڑوں کی صحبت میں رہو تاکہ چھوٹے بانو ہاں صحبت اختیار کرو اچھوں کی نیک لوگوں کی ان سے تربیت حاصل کرو تاکہ علم بڑا ہی نہ پیدا کرے جیسے مال بڑا ہی پیدا کرتا ہے یہ علم بڑا ہی پیدا کرے گا حسد ہوتا ہے بڑا ہی کی وجہ سے کہ میں تو ہوں یہ کہاں آ گیا میں یہاں کام کر رہا تھا میں ذمہ دار تھا یہ کہاں سے آ گیا یہ حسد پیدا ہوا اخلاص نہیں ہے اخلاص نہیں ہوتا ہے تو حسد ہوتا ہے اور اخلاص ہوتا ہے تو کہ خوش ہو جائے کہ میں اکیلا تھا اللہ نے یہ بیٹھ دیا میری مدد کے لئے آ گیا ہم دونوں مل کے کام کریں گے انہیں تو حسد ہوتا ہے یہ کہاں آ گیا میں تو تھا یہاں تو علم نے حسد تو اس یہودین نے کہا میری قوم یہ جانتے ہوئے کہ یہ نبی ہے پوری طرح وہ پہچانتے تھے حضو صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایشہ پہچانتے تھے جیسے آدمی اپنے بیٹے کو پیزانتا ہے یہ اللہ نے خبر دیئے کہ آپ کو ایشہ پہچان لیتے ہیں دیکھتے ہی کیونکہ ان کی کتابوں میں ساری بات آئی ہے تو اسے آدمی اپنے بیٹے کو پیزان لیتا ہے ایسے ہی پیزان لیتا ہے ان کو کوئی تردو رہتا نہیں ہے لیکن ان کے اندر کی بڑائی جو ہے وہ حق بات ماننے نہیں دیتی اس لئے محنت مجاہدہ ضروری ہے تاکہ آدمی اپنے آپ کو چھوٹا بناوے کیا بناوے چھوٹا بناوے پھر یہ پھر اللہ کی رحمتیں ہوتے رہے گی چھوٹا آدمی ہوتا ہے چھوٹا بچہ تو آپ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں چھوٹا ہے شفقت کرتے ہیں رحمت کرتے ہیں چھوٹا آدمی چھوٹا بنا تو اللہ کی رحمتیں ہوتے گی دین پر چلنا آسان ہو جائے گا اور بڑا ہی آئی تو کہ بڑا ہی آئی ہے تو حق قبول کرنا مشکل اس لئے محنت مجاہدہ کرایا جاتا ہے اچھوں کی صحبت اچھا ماحول کہ بڑا ہی نہ آوے تو ان میں بڑا ہی آئی تھی علم کی وجہ سے اس لئے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد کیا روایت تو ہمیں ہے کہ جب حضور نے حجرت فرمائی اور آپ پہنچے حجرت کر کے پہلے قبا میں پہنچے تھے حجرت میں تو دو یہودی شام کو آئے تو وہاں رہتے تھے وہ اور ایک دوسر کہلے کہ یہ وہی ہے کہ وہی ہے یہ وہی ہے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ موت تک اس سے دشمنی اور مخالفت کرنی ہے کہ موت تک چنانچہ ایسا ہی ہوا وہ آخر تک یہی کرتے رہے